اسلام علیکم این ویلکم ٹو آر چانل پیملس ٹی وی میں ہوں شکریفتہ یاسمین یعنی کے ایس وائے اور آج میں کلیکشن لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بیکس کا جی ہاں پرسز جو ہوتے ہیں وہ خواتین کے لئے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور پرسز کے حوالے سے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کے پرس میں کیا کچھ ہوتا ہے مطلب ہر کوئی پریشان ہوتا ہے اس چیز سے کہ اتنے بڑے بڑے بیگ اٹھا کے گھوم رہی ہوتی ہیں آخر اس میں ہوتا گیا ہے آپ مجھ سے یہ پوچھئے کہ اس میں کیا نہیں ہوتا ہے ہم اس میں اپنی ضرورت کی تمام چیزیں رکھ لیتے ہیں اور وہ بھی رکھ لیتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی کیا پتہ کہیں اچانک سے ضرورت پر جائے چلی جی باتیں تو میں کرتی رہوں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے میں آپ کو کلیکشن دکھانا شروع کرتی اور ہاں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا اچھا جی اب سب سے پہلے میں نے پنک آؤپٹ میں نے ہے تو میں پنک بیگی اٹھاؤں گی یہ دیکھیں یہ کتنا زبدست سا بیگ ہے نا یہ آپ کیسولیز بیگ کو یوز کر سکتے ہیں اس کو بڑے آرام سے یوں آپ ہنگ کر سکتے ہیں اور آپ جا سکتے ہیں شاپنگ پر ایک یہ میں نے آپ کو کلر دکھا دی اور میں پس یہاں پر بڑے کلر فل بیگ ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں واو یہ سارے بیگ جو ہے وہ کنٹراس میں جا رہے ہیں میرے کپڑوں کے ساتھ یا پھر میچنگ میں جا رہے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے چلیے آپ سمجھ گیا ہوں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یہ دیکھیں یہ بیگ کتنا خوبصورت ہے اور اس میں گرین بھی ہے یلو بھی ہے اور بلو بھی ہے تو آپ کسی بھی سوٹ کے ساتھ اس کو پہن سکتے ہیں بلیک کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ ہی ہر چیز بہت اچھی لگتی ہے چلیے یہ ایک بیگ میں نے آپ کو دکھایا ایک اور بڑا زبردست سا کلر ریڈ ریڈ is my favorite کلر اور بلیک تو ہے ہی میرا فیورٹ تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی آپ دنیا جہاں کا سامان رکھ سکتے ہیں ٹھیک ٹھاک چیزیں آپ رکھیں بس اس کو یوں آپ ہنگ کریں بیگ اس طرح سے ہنگ بہا 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 خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے سم ٹائمز ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا ہنگ کرنے کو دن نہیں چاہتا تو ہم اس طرح سے ہاتھ میں پکڑ کے بھی مطلب ایسے نہیں ایسے نیچے رکھ کے ہم اس کو چل رہا ہوتے ہیں لیکن یہ یہاں پر شولڈر پہ آیا بہا بھی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے چلیے یہ تیسرا بیگ میں نے آپ کو دکھایا اور ایک اور بیگ ہے اس کا کلر بڑا خوبصورت ہے اور کنٹراز جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ بہت اچھا ہے گری این وائٹ کا کنٹراز ہے اور یہ ٹی پنگ کلر کا بیگ ہے اور اس کا کلر بھی بہت اچھا ہے اور یہ بھی اچھا خاصا بڑا ہے خاص طور پر ان خواتین کے لئے اس کا ذرا سا ہنڈل چھوٹا ہے تو آپ چاہیں تو اس کو ہولڈ کریں ادر وائز اس کو آپ اس طرح سے کیری کر کے بھی جا سکتے ہیں ایک اور بڑا شاپ سا کلر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت کلر ہے آئی کیچنگ ہے اور اس کا ڈیزائن بھی مجھے بہت اچھا لگا ہے یہ بیگ بھی اس میں بھی آپ اچھا خاصا سامان وہ لوگ جو ٹھاک سامان اپنے ساتھ کیری کر کے چلتے ہیں ان کے لئے یہ بڑا زبدس بیگ ہے اچھا یہ بیگ اگر آپ دیکھیں تو اس کی بیس ایسی ہے کہ یہ آپ کہیں پہ بھی اس طرح سے اس طرح سے رکھ سکتے ہیں یہ ایزلی اس طرح سے سٹانڈ کر جائے گا یہ ادھر ادھر نہیں ہوگا اس کی بیس بڑی پرابر بنی دی ہے ہر بیگ کا اپنے ایک ڈیزائن ہوتا ہے تو اس کا بھی اپنے ایک ڈیزائن ہے فرنٹ پر اس کے یہ پاکٹ ہے اور اس میں ٹھیک تھا گنجائش ہے میں دیکھ رہی ہوں ہاں جی آپ جتنا سامان رکھنا چاہیں آپ سب رکھ سکتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر اتنی گنجائش ہے ٹھیک ہے یہ بھی بہت اچھا سا ہے اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ کس طرح سے اس کو کیری کر سکتے ہیں کے علاوہ ایک اور بیگ ہے ابھی میں آپ کو وہ سارے بیگ دکھا رہی ہوں جو اچھے خاصے بڑے ہیں جس میں آپ ٹک ٹاک چیزیں کیری کر سکتے ہیں اچھا یہ بھی ایک بیگ ہے یہ بھی کیجول میں ہے اور اس کا دیسائن بھی بہت اچھا ہے یہ ٹو وے جو ٹیپ ہوتا ہے چک چک آواز آتی ہے وہ ٹیپ اس پر لگا ہے اس بیگ میں اچھی بات کیا ہوتی ہے اور اس میں تو اور بہت ساری چیزیں بھی آ سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ اپنے کپڑے کو بھی فول کر اس میں ایک آؤٹوٹ کو رکھ سکتے ہیں تو چلیے اس طرح کے بیگ بڑے کام کے ہوتے ہیں خاص طور پر ہم جیسے لوگوں کے لیے ہم اس میں بہت ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں بس ایک کام کیجے گا جب اس طرح کی بیگ آپ کیری کریں اور کاسمیٹک بھی رکھنا ہے اور اس کے علاوہ پیسے بھی رکھنے ہیں تو اور بھی بہت ساری چیزیں تو چھوٹے چھوٹے پاؤچز بنا لیجے تاکہ نکالے میں آپ کو بڑی آسانی ہو ٹھیک ہے یہ ہے بڑا اچھا ٹھیک ہے یہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا چلے جی اب آتے ہیں چھوٹے بیگز کی طرف بڑے بڑے بیگز میں نے آپ کو دکھا دیئے اب یہ امرجنسی بیگز میں کو کہتی ہوں جس میں ہم کم سامان رکھتے ہیں صرف ضرورت کی چیزیں رکھتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے پاکٹس دیکھیں تو کتنے سارے آپ یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور بنانے والی کو بھی پتہ ہے کہ خواتین کا دل نہیں پھڑتا بیگ میں چیزیں ڈالنے سے یہ پیچھے بھی ہے جگہ تو اتنی ساری جگہ ہے اور اس کا کلر بہت خود سے رہتے ہیں مجھے کلر جو ہے وہ سارے بیگز کے کلر جن کا یہ کلیکشن ہے ایکسلنٹ کلرز جو ہیں وہ بیگ کے رکھے ہیں یعنی کپڑے تو دور بیگ ہی دیکھتا رہے ہیں آدمی یہ بلو کلر کا ہے دیکھ رہے ہیں کتنا اٹریکٹیو ہے بہت ہی اٹریکٹیو ہے اس میں بھی ٹھیک ٹھاک جگہ ہیں یہ دیکھیں فرنٹ پہ بھی جگہ ہے یہاں پہ بھی جگہ ہے اور یہاں پہ بھی جگہ ہے اچھا یہاں پہ میں کام کی بات بتاتی ہوں پیسے ہمیشہ اندر کی جیب میں رکھا کریں باہر کی جیب میں نہیں نکالنا لوگ کے لئے آسان ہو جائے گا ایک پاکٹ میں بھول گئی تھی یہ پیچھے بھی ہے تو آپ کے پاس اس چھوٹے سے بیگ میں بھی ٹھیک ٹھاک جگہ جو ہے وہ موجود ہے اگین بیوٹیفل کلر اور اس میں بھی آپ دیکھیں اس کی کوئی جگہ چھوٹی ہے نہیں اس میں بہت ساری زمیں ایک یہ دو اچھا ادھر آجائی ہے یہ تین اس کے بعد یہ چار یہ پانچ یہ چھے یعنی کہ ٹھیک ٹھاک آپ کو اس میں سپیس دیا گیا ہے سامان رکھنے کے لئے لیکن اس خوبصورتی سے دیا گیا ہے کہ یہ بیگ لگ بہت خوبصورت رہا ہے ٹھیک ہے نا کلر تو ہے یہ اچھا لیکن انہوں نے جس طرح سے بھی پاکٹس دیں یہ ساری چیزیں دیں ایک ڈیزائن بڑا اچھا ہوگیا ہے اب یہ ایک بیگ آگیا اس کو تو اس طرح سے کیری کرتے ہیں آپ کے ہاتھ نظر نہیں آئیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ ایسے اس کو کیری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیچے کر کے اس میں بھی اچھے خاصی جگہ ہے اس میں یہ بھی دیا ہوئا ہے آپ چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں اس کو لگا کے آپ شولڈر پہ بھی اس کو ہنگ کر سکتے ہیں شولڈر پہ ہنگ ہوا بیگ بڑا اچھا لگتا ہے چین کے ساتھ ہوتا ہے یا اس طرح سے بیلٹ دیوی ہوتی اس کے ساتھ ہنگ ہوتا ہے تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے نیچے ہنگ ہو رہا ہوتا ہے ہر چیز کا فیشن ہوتا ہے اچھا یہ ایک اور بیگ آگیا یہ بھی بڑا ڈیسنٹ سا ہے اس کا کلر بھی بڑا ڈیسنٹ ہے اس میں بھی ٹھیک تھا پاکٹ سے یہ دیکھیں اندر اچھی خاصی گنجائش ہے اچھی خاصی گنجائش ہے بیگ پہ بھی پاکٹ دیا ہوئے چلے جی اس میں فور شو ہے اس کو کھلنے کی نہیں ہو رہی ہے یہ کھلے گا نہیں چلے یہ یہاں تک کا کلیکشن ابھی تھوڑے سے بیگ اور باقی ہیں وہ دکھا دوں پھر میں آپ سے جاتا چاہوں گی اچھا جی اب میں نے بڑے بڑے بیگ سے شروع کیا اب چھوٹے چھوٹے بیگ پہ میں آگئی ہوں اب جو میں آپ کو بیگ دکھا رہی تھی اس سے بھی ایک رہ گیا اس طرح کا تو وہ دیکھ لیجئے پہلے یہ رہا یہ آفیس جو خبہ 3 جاتی ہیں ان کے لئے بہت اچھا ہے بڑا ایک تو کلر اس کا بڑا ڈیسنٹ ہے اور اس کا لگ جو ہے وہ اگر میں کھول لوں کھل یہاں تو اس کا لگ سسٹم اس ویری گوڈ کیونکہ جب ہم آفیس میں ہوتے ہیں تو بیگ در در پھیک کے جا رہے ہوتے ہیں تو ایسا بیگ لیں جس کا لگ کھولنے میں ٹائم لگ جائے آپ واپس آ جائیں اتنی دیر تک ٹھیک ہے اس کا کلر میں نے آپ کو دکھا دیا اور اب بڑے بیگ یہاں پر میرے پاس نہیں ہیں لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ سا بیگ ہے سب سے آخر میں دکھاؤں گی انتظار کریں اب آجیں ہم چھوٹے چھوٹے بیگ پہ خوبصورت خوبصورت اس میں صرف امرجنسی کی چیزیں رکھیں مارکٹ جائیں واپس آئیں یا کسی گیسٹ کے گھر جانا ہے وہاں جائیں اس میں چھوٹا سا اپنا کامپیک رکھ لیں اس میں آپ اپنا ایک لپسٹک آ سکتی ہے اور بہت زیادہ سامان رکھنے کے لئے یہ نہیں ہے یہ کم سامان کے لیکن ہے بہت ڈیسنٹ ٹھیک ہے اچھا ایک اور کی اوٹ سا بیگ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ بھی چھوٹا سا ہے اور اس کا کلر کمبینیشن بہت اچھا ہے اس میں یہ جو ڈیزائن دیا یہ ڈیزائن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بڑا اس اس میں ہانڈل ہے بس یوں لٹکائیں جہاں جانا ہے جائے واپس آئیں اور اس میں کم سے کم سامان رکھیں ورنہ یہ اس کی جو شو ہے یہ اتنا پھیل سکتا ہے اس کی نیچے تنی جگہ ہے اب آپ ضرورت سے زیادہ اگر ڈال دیں گے تو یہ گپا ہو جائے گا اور پھر اس کا ڈیزائن جائے گا خراب ہو جائے گا تو اس کا ڈیزائن خراب نہیں کی جائے گا اچھا اس کے علاوہ یہ بڑا پیارا سب آئے گئے یہ دیکھیں کتا کیوٹ ہے یہ یہاں سے ہی اکھلتا ہے تو اس میں بھی آپ ضرورت کی چیزیں رکھ سکتے ہیں اس کو آپ semi casual بھی کہہ سکتے ہیں casual بھی کہہ سکتے ہیں اور formally بھی اگر آپ لینا چاہیں تو کوئی اس میں مزائقہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھ لیا اب آپ سوچ رہے ہوں کہ کونسا بیگ ہے جو ابھی تک دکھا نہیں رہی ہوں میں بالکل آخر میں بائی بائی کہتے ہوئے دکھاؤں گے ابھی نہیں دکھا رہی اچھا یہ دیکھیں یہ ایوننگ کے لیے بیگ ہے بہت خوبصورت بڑا مزے کا ہے اچھا یہ یوں کھلتا ہے بھائی ہمیں پتہ نہیں تھا ہم الٹا کھول رہتے ہیں یہ یوں کھلتا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے کھلے گا اچھا اس میں گنجائش ہے اس میں دیکھیں ٹک ٹک گنجائش ہے آپ موبائل بھی رکھ سکتے ہیں اور اس میں یہ بھی دیا ہے آپ کو کہ اگر آپ چاہیں تو اس کو یہاں سے ہولر میں لگائیں اور اس کو آپ پھینک کر لیں آپ کی مرضی تو کہتے ہیں چھوٹا سا بیگ ہے لیکن اس کے فوائد بہت ہیں اور خوادین کو یہ تمام چیزیں بڑی اٹریک کرتی ہیں جب آپ شاپنگ پہ جائیں تو دیکھ لیجئے گا بیگ کس پرپس کے لئے خرید رہے ہیں اور آپ کو کہاں جانا ہے اور یہ کلیکشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ سات آٹھ دس سال پرانے بیگز وہ بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں بہت سانی اور آپ کو وہ کام آئیں گے اور بہت پاسیل ہے کہ وہ چیز ہیں اب مارکٹ میں آپ کو اس طرح اسے ملیں بھی نہ ہو سکتا اس سے اچھی ملیں ہو سکتا ہے کہ اس سے اچھی نہ ملیں یہ دیکھیں کتنا اچھا ہے اس کو تو دلچارا ہے بس ایسی پکڑ لیں کوئی ہینڈل لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ تو یہ آپ اس طرح بھی کیری کر سکتے ہیں ادر وائز اس کو میں کھول کے تو دکھا دوں یہ دیکھیں اس کا کھولنے کا سٹائل کھول گیا اور یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ چین ہے کام کی چیز تو یہ نکلی اندر سے یہ بڑی ڈیفرنس یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہے اور یہاں سے بیل بھی اٹیچ ہے یعنی کہ اس کو آپ یوں کر کے ہینڈ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو یہ بیک دکھا دیا اور اب میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں لاس بیک جو ہمارے پاس ہے وہ بہت ہی اچھا سا ہے اس کو میں نے بند کر دیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب بالکل آخر میں میں آپ کو ایک بیک دکھانے جا رہی ہوں وہ بڑا انٹرسٹنگ سا ہے بڑا آئی کیچنگ ہے اور دیکھنے والوں کے لئے تو بہت ہے اندر ہے کیا سب دیکھتا ہے ٹھیک ہے نا چلے نہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ رہا بیگ اور یہ سی تھرو بیگ ہے لیکن اس کے اندر بھی کچھ موجود ہے کھول کے دیکھتے ہیں کیا ہے کھولتے ہیں اس کو اور کھول کے چیک کرتے ہیں اچھا یہ دیکھیں جو چیزیں آپ کو ہائٹ کرنی ہے آپ کو نہیں دکھانی ہے یہ باہر آ جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں آپ اپنے کو چھپا سکتی ہیں اس میں آپ اپنے پیسے کو چھپا سکتی ہیں تاکہ یہ نظر نہ آئے اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اور اس کے بعد آپ اسے اپنے اسی تھرو بیگ میں یہاں پر رکھ سکتی ہیں اور کچھ چیزیں آپ جو آپ چاہتے ہیں کہ نظر آئے اور جس طرح ڈیکوریٹیف سے کیچین وغیرہ کوئی ایسی چیز ہے جو نظر آئے وہ آپ یہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں آپ کی چیز ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے تو یہ دکھانے کیلئے بھی بہت اچھا چھپانے کیلئے بھی بہت اچھا ہے تو دونوں طریقے سے میں نے آپ کو دکھا دیا اس میں ایک ہینڈل ہیوں ہے آپ ایسے بھی کیری کر سکتے ہیں ہائٹ آپ بیک کی بڑے آرام سے ایجسٹ کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا جیسا بھی آپ کرنا چاہیں اور یہ مجھے بہت اٹریکٹیف لگا بڑا اچھا لگا سلور اور ٹرانسپیرنٹ اس کے ساتھ تو بھئی کیا بات ہے یہ بیک کی کلیکشن تھی جو میں نے آپ کو دکھا دیا اور آپ کو یہ کلیکشن اچھی لگی ہوگی چلی دی یہاں پر میں نے آج پرسز کی آپ کو کلیکشن دکھائیں ورائیٹی آف پرسز دکھائیں اس کے کالرز دکھائیں اس کے ڈیزائن دکھائیں اور آپ کو سلیکشن میں بڑی آسانی ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو بتا دی کچھ ٹپ بھی کہ بیک کریتے ہوئے کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے اس کے ساتھ ہی شریفتہ یاسمین یعنی کے ایسپائی کو دیجئے اجازت میں پھر ملوں گی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ